پنجاب کی سیاست میں آج بہت ہی اہم مورڈ کیاپٹن امرندر سنگھ نے مکہ منتری پت سے استیفہ دے دیا ہے اور استیفہ دینے کے بعد جو کانگس بدھاک دل کی بیٹک ہوئی تھی اس میں اہم فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ نئے چہرے کا جو چناب ہے وہ سونیا گاندھی کریں گی استیفہ دینے کے بعد تھی کانگس جسے چاہے مکہ منتری بنائے صدو کو مکہ منتری بنائے جانے کے میں خلاف ہوں صدو پاکستان کے ساتھ ہے باجوا اور عمران خان کے ساتھ ہیں صدو ان کے ساتھی ہیں امرندر سنگھ صدو کا لکش مکہ منتری بننا ہے یہ امرندر سنگھ نے کہا ہے امرندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ صدو میں سی ایم بننے کی یوگتہ نہیں ہے وہ تو ایک ویبھاگ نہیں سمحل سکتے تو پھر راجے کیسے سمحلیں گے پاکستان سے ڈرون اور ہتیار آ رہے ہیں یہ بات بھی کہی امرندر سنگھ نے یعنی کی کل ملا کر راشتری سرکشہ کا مددہ اٹھایا ہے صدو کو سی ایم بنانا راشتری سرکشہ کا مددہ ہے تو راشترباد کی بات کرتے ہوئے کیپٹن امرندر سنگھ اس تیفہ دینے کے بعد یہ بہت بڑا بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مکہ منتری کا چہرہ بنایا جاتا ہے صدو کو تو وہ اس کا ویروت کریں گے کیونکہ صدو کے ساتھ باجواں ہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے عمران خان ان کے ساتھ سنیا کیا کیا کہا کیپٹن امرندر سنگھ نے او ایم پیز کو بلاو چیف منسٹر کیسے چل رہا ہے پہنی بار دوسری بار پھر بلایا ہے دلدی میں اور یہی بات تھی تیسری بار ادھر اب سی ایل پی کی لیڈر آج صبح میٹنگ کیا کر دی بغیر میں سی ایل پی کی لیڈر ہوں مجھے نہیں بتایا انہوں نے وہ کر کے آبویسلی اس کے انڈیکیشن تھی کہ کوئی نیا لیڈر سی ایل پی کا چھوڑنا چاہتے ہوں تو میں نے اس کانگریس پریزنڈ کو رنگ کیا سوہ دس بجے کے قریب اور میں نے کہا میں ریزگنیشن آپ کو بھیج رہا ہوں ان کے سونیا جی سے بات کی صبح تو انہوں نے کیا جواب دیا نہیں انہوں نے کہا میں سوری امرندر بس ٹھیک ہے اور کیا کہا کیا لگتا سر کی یہ جو صدو سنبھال پائے گیا صدو صدو کچھ نہیں سنبھال سگیا میں اس کو چنگیتہ جانتا ہوں ایسی بات مت سمجھیں کہ صدو is some sort of کوئی some magic word for Punjab he is going to be a disaster کانگریس پارٹی کا فیصلہ ہے جو مجھے کریں ان کو پی سی سی کا پریزیڈنٹ بنائیں بنائیں لیکن اگر اس کو فیس رکھیں گے for chief minister of Punjab I will oppose him because یہ national security کا مسئلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہے اس کی origin ہے اور I will not in any way پاکستان کے reservation اس کا دوست ہے پرائیم منسٹر جو ہے عمران خان جنرل باجوا کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور میرا یہاں ڈیلی پاکستان سے آتے ہیں یہ ڈرونز کتنے ہتھیار آگئے کتنے ایکسپلوسفز آگئے کتنے گرینیڈز آگئے کتنے پسٹلز آگئے ہیں رائیفل ایکے فورٹی سیون ایکے فٹی سیون سب کچھ آ جاتا ہے آر ڈی ایکس وغیرہ is coming ہیروین is coming یہ سب کہاں سے آتا ہے پاکستان سے آتا ہے تو when you know the big wigs on top and you are we've got a common border from پتھان کوٹ to اسفادل کا ایک چھے سو کلومیٹر کا ہمارا border ہے it is a matter of national security and I will oppose him I will not allow him to come in سر آگے کیا بلانا آپ کا کیا باتیں چلنی ہیں بی جے پی نہیں میری کسی سے بات نہیں ہوئی ابھی تک تو میں گورنر کو اپنی ریزیگنیشن دی ہے and that's all اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو جیسے میٹنگ چل لی ہے پی جل سی چنا جائے گا اس میں اگر صدو کو چیف منسٹر بنایا جاتا ہے یا آپ کس کو چاہتے ہیں اب آگلہ سے نہیں نہیں مجھے نہیں کہتے یہ تو ان کا کانگریس پارٹی کا اپنا کام ہے جس کو بنانا ہے چیف منسٹر یا نہیں بنانا لیکن اگر صدو کو فیس بنائیں گے I will oppose for my sake of my country جس کو بنائیں جس کو بنائیں کے ساتھ ہے صدو عمران کھان کے ساتھ ہے اور ڈیلی میرے پاکستان اپنے کشمیر میں میرے جوان مارے جا رہے ہیں do you think I am going to accept مسٹر صدو as the face of Pakistan جہاں سات سو کلومیٹر کا ہمارا بورڈر ہے میں نے پالا اس کو پر میں جانتا ہوں اس کو پٹیالہ میں ہی رہا ہے پٹیالہ میں جانتا ہوں اس کو but I am telling you the man is something is something is unstable in that man I don't know what it is but میں آپ کو یہ بتاتا ہوں very clearly پارٹی میں جو مجھے کریں ہوں that's a different issue he is an incompetent man ہماری چیف میراج منسٹر تھا اور اس منسٹر سے مجھے نکالنا پڑا because سات مینے تک اپنی فائلے نے کلیر کی and that was a very important ministry for me local self-government برمیندہ جی کو مجھے دینی پڑی ہو تو یہ اس قسم کا جو آدمی ہے who can't run the state one ministry he's going to run the state obviously chief ministry اور کیا اس کا target تو صدیو کو اگر چہرہ بنایا جاتا ہے تو وہ اس کا ویروت کریں گے ویسے یہ Congress Party جس کو بھی مکہ منتری بنانا چاہتی ہے بنا لے لیکن کسی بھی قیمت پر صدیو منظور نہیں کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں باجوا کے ساتھ ہیں اور یہ راشتریس سرکشہ کا مددہ ہے بہت ہی اہم statement یہ Captain Amrinder Singh اور اسی پر چرچہ کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ BJP کے پروقتہ راجیو جیٹلی ہیں آم آدمی پارٹی کے پروقتہ حرجوت سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیرومنی اکالی دل کے پروقتہ ستندر گل اور کانگرس کی پروقتہ شچی وشواس بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ایک سہیوگی کو آپ دیکھ پائیں گے ابھی ٹیلیویزن سکرین پر امید بھاردواج بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو امید آپی کے پاس آتے ہو کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ اس کے ذریعے بہت ہی صاف سندیش کپٹن امرندر سنگھ نے دے دیا ہے کہ وہ راشترواد کے ساتھ ہیں اور صدو کے ساتھ جڑتا ہے کہی نہ کہیں ان کا وہ چہرہ جہاں وہ سمرتن کرتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں پاکستان کا اور امران خان کا باجوا کا بلکل دیکھیں چھوڑا پد اور چھلکا ان کا درد بیسیکلی آپ دیکھیں کہ بارڈر سٹیٹ ہے انٹرنیشنل بارڈر ہے پنجاب اور جس طرح سے امرندر سنگھ نے سنبھال رکھا اور انہوں نے کہا ہے کہ کافی زیادہ چلتا انہوں نے پیچھے بھی پردھان منتری نریندر موڈی جس طرح سے پنجاب پہلے جھیل چکا ہے اور ابھی بھی جس طرح سے یہاں پر کسان اندولن کے دوران کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے خالستان کی بات کی تھی تو وہ خالستانی اگریسیو جو ہے وہ کافی رہتے ہیں پنجاب کو لے کر اور پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس طرح سے نفجود سنگھ سددو پر انہوں نے تنج کسا اور انہوں نے بات کیے کہ اگر وہ مکھے ماتی بنتے تو میں اپوز کروں گا ان کا اپوز کرنا صحیح ہے کیونکہ جب بھی بات دیش کی ہوتی ہے تو نفجود سنگھ سددو کے اگر ہم بیان نکال کے دیکھیں چاہے وہ سرجگل سٹرائک پہ سوال اٹھاتے ہیں کبھی فوج پہ سوال اٹھاتے ہیں انہوں نے ایک ویکتی کو اپنا ایڈوائزر بنایا تھا انہوں نے کشمیر کو لے کے بہت زیادہ کانٹروورشیل سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اگر نفجود سنگھ سددو کی بات کرے جو ان کے رشتے ہیں جن کی بات کر رہے ہیں کیپٹرن امریندر سنگھ وہ سب جگ ظاہر ہیں تو بیسیکلی نفجود سنگھ سددو جب پاکستان جاتے ہیں تو ان کے ساتھ گوپال سنگھ چاولہ کی فوٹو جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے خالستانی ٹیررسٹ ہیں وہ ڈیزیگنیٹیڈ ان کے خالستان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں باجوا جنرل باجوا کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے ملنے کی تصویریں سامنے آئی تھی کیپٹن نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جو پرثان منتری ہے ان کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ سارے لوگ جانتے کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب رہا ہے اور اگر سددو کو کمان دی جاتی ہے تو بہت زیادہ ڈسٹربنس اور کریٹ ہوگی اور اسی کو لے کر کافی زیادہ چنتیت ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کو لے کے انہوں نے چنتہ دکھائی اور انہوں نے کہا کیونکہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کو لے کر جو ہے کیپٹن امریندر سنگھ خود ایک فوجی ہے تو وہ فوج کی طرح سوچتے بھی ہیں کہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے تو یہ بات انہوں نے اس لیے کہیے کیونکہ بہت زیادہ خطرہ بڑھ جائے گا کئی چٹھیاں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی پر اور جس طرح کے بیانبازی ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات جو کہیے کہ something is unstable in this man تو وہ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ he cannot handle the situation اور اگر situation worst ہو جاتی ہے تو پورے دیش کے لیے جو ہے وہ کافی بڑی دکت کافی بڑی دکتوں کا دیش کو سامنا کرنا پڑے گا نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے اور روزانہ جس طرح ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں جس پر انہوں نے کہا بھی انہوں نے اپنا کمنٹ بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کمپیٹنٹ ہے ہی نہیں کہ کسی بھی سٹیٹ کو اس طرح سے چلا پائیں اس کی کپتانی وہ سنبھال پائیں اور وہ جس طرح سے بیان ہم نے دیکھے پیچھے نفجوت سنگھ سبدھو کے تو وہ ساب ظاہر ہے کہ اس طرح سے وہ جو ہے اپنے دیش کے ہتھ کی بات کم کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ ویویاد میں رہتے ہیں ٹھیک ہے شرچی وشواس ہمارے ساتھ کانگرس کی پرابقتہ شرچی وشواس کپٹن امرندر سنگھ کو صدھو قبول نہیں راشتری سرکشہ کی چندہ کپٹن امرندر سنگھ کو ہے لیکن کیا کانگرس کو نہیں شرچی وشواس شرچی وشواس کچھ ٹیکنکل پرابقتہ ہم اس کو سوٹ آؤٹ کرا لیتے ہیں پھر سے یہ کنیکشن ہمیں آپ کے ساتھ کرنا ہوگا ابھی ہم پیڈیوسر سے کہتے ہیں کی وہ ٹھیک کرائیں اور اسی پر میں کومنٹ چاہوں گی راجیو جیٹلی آپ کا کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں جو بات کہی ہے آج کپٹن امرندر سنگھ نے کی یہ معاملہ راشتری سرکشہ کا ہے خلافت ہوں ابھی تک جو راہل گاندی کا استعمال پنجاب میں بنا کر رکھا تھا وہ کیپٹن امریندر نے بنا کر رکھا تھا اور کیپٹن امریندر کو اگر ان کے ہی پرباری کہہ رہے ہیں کہ سونیا گاندی ہمارے پنجاب کا بہتشے نرداری کریں گی تو اس سے ایک بات کا اندازہ لگائی جن لوگوں کو پنجاب میں شاید لگ بگ نینیاں میں پرتیشت جنتہ نہیں جانتی ہے ان لوگوں کو ان لوگوں کا نینیاں سونیا گاندی راہل گاندی لینے والے ہیں اور جو لوگ پنجاب سورکشا کے لئے خطرہ ہو سکتے ہیں وہ ان کے نیتی نرماتہ ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے بقیدہ دائت ردے کر کے کہ پنجاب پہ اندر جا کے ویدھائکوں کے اندر سورکشا کی بھاونہ پیدا کیجئے ویدھائکوں کا اپنے مکہ منتری کے گلاب بڑھائی ہے کیونکہ مکہ منتری دیش کی بات بول رہا ہے کیونکہ مکہ منتری اپنے بارڈروں کو سکیور کرنا چاہتے کیونکہ مکہ منتری نے اس بات کو رکھا ہے پنجاب کے کہ میں دیش کے پردھان منتری سے آگرے کرتا ہوں کی اس طریقے کے الگاوادی میرے پنجاب میں پیدا نہیں ہونے چاہیے تو ایک پنجابی ہونے کے ناتے جو کیپٹن صاحب نے کہا وہ کسی بھی راجیتک دل میں ہو سکتے ہیں ان کے ویچار کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہم نے ان کے خلافت کری لیکن راشتی اس رکشا کے مدے پہ اگر وہ سنجیدہ ہے تو دیش کی سرکار دیش کے پردھان منتری بھی سنجیدہ دے آج تو آپ ان کی ضرور تعریف کریں گے کیونکہ وہ اس طیفہ دے چکے ہیں میں آتی ہوں آپ کے پاس لوٹ کر لیکن حرجوت سنگھ جو پاکستان کے سر میں سر ملاتے ہیں جو بادروا کو اپنے گلے لگاتے ہیں تو راشتی اس رکشا کے لیے تو خطرہ ہے ہی نہ ایسے لوگ بٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیپٹن عبرندر سنگھ مکھے منتری تھے پنجاب کا گرہ پرپاک ان کے پاس تھا اگر ان کے پاس ایسی کوئی جانکاری تھی کہ نفجوت سنگھ سدھو کے پاکستانیوں کے ساتھ اور آئی ایسے کے ساتھ ایسی کے ساتھ ایسی سیکرٹ ڈیلنگز ہیں تو ابھی تک کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا آج جب ان سے کرسی چھینی گئی ہے اگر ان کی باتوں میں اتنا دم ہے تو وہ اتنے اس کا مطلب وہ بھی برابر کے دوشی ہیں اور اس کا مطلب جو ہماری سینٹرل ایجنسیز ہیں امیت شاہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں ارجو جی یہ تو بتا دیجئے باہر نکل رہے ہیں اور یہ تو اب فیصلہ سونیا گاندھی پر چھوڑھی دیا گیا ہے کہ وہ اب اگلے مکھے منتری کا چین کریں گی ہر جوت سنگھ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو بتائیے نا ہم پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں اس دیش کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ کانگریس نے پچھلے ساڑھے چار سال میں پنجاب کا ساتھ کیے ہوئے وعدہ ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا آپ کانگریس ڈوبتا جہاج ہے اور کیپٹن امریندر سنگھ کی جواب سے کہ that something is unstable in this اور آپ راسترواد کی بات کر رہے ہیں سینہ سے ثبوت تو آپ کے پارٹی بھی مانگتی ہے سینہ سے ثبوت مانگتی ہے نا آپ کی پارٹی آپ پنجاب کے مدے پر بات کریے نا نہیں نہیں آپ راسترواد کی بات کر رہے تھے نا آپ دوسروں میں تو خامیاں ڈونڈ لیں گے پہلے آپ اپنی بھی تو بات کیجئے آپ کی پارٹی نہیں کیا نہیں آپ بلکل نہیں مانگے گلت بات ہے آپ آدمی پارٹی اس دیش کو پیار کرنے والی پارٹی ہے ہمارے ولنٹیر ہمارے ولنٹیر صرف کسی بہت چھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہے ہمارے ہمارے ورکر ہمارے کارے کرتا ہمارے نیتا اس دیش کو محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں صرف یہ نہیں دیکھتے چھوٹی دماغ کی محبت نہیں آلگر کوئی اس دیش کو بیٹ بیٹ میں روکنا پڑ رہا ہے مہمانوں جو بات رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دراصل مہا یہ کانگرس پہ دھاک دل کی بیٹھا ختم ہوئی ہے اور آج رات کو ہی نیا مکہ منتری کون بنے گا یہ فیسٹا لے لیا جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ کل صبح نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان بھی کر دیا جائے گا لیکن شوچی وشواس میرا آپ سے سوال یہ تھا تب کنیکشن ہمارا کٹ گیا تھا سوال یہ ہے کہ کپٹن امرندر سنگھ تو راشتروات کی بات کر رہے ہیں راشترس پرکشا کی بات کر رہے ہیں لیکن کانگرس کو یہ بلکل بھی چنتہ نہیں ہے دیکھیں ہمیں چیند سرکار کی یوجنس اور نیتیوں کو جانتے ہیں کیسے لوکتانک دھنگ سے چونی بھی سرکاروں کو پسکر کیا جا رہا ہے یہ گیا ہے پورو میں تمام ستارے گورنرز کیا بھونی کا رہنی ملکار میں جانے کی اوشکتہ نہیں ہے اور اب دکی پینچھ میں چونی سرور ہے ایسا تو کوئی کرار نہیں ہوتا شروعکی بیشواس آپ کی آواز ابھی بھی ہم تک صاف نہیں پہنچ پاری ہے ستندر گل میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جو بات یہاں پر کیپٹن امرندر سنگھ راشتر مددہ جو راشتر سرکشہ ہے راشترواد کی بات اٹھا رہے ہیں آپ اس بات سے سہمت ہیں جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں دم ہے ستندر گل نہیں دیکھئے کیپٹن امرندر سنگھ نے جو بات کی ہے یہ تو جب نبجوت سے تو پاکستان گیا تھا اس سمیں شروع منی کالی دل نے بھی یہ سوال اٹھائے تھے ہم کیپٹن امرندر سنگھ نے جو بات کی ہے سہمت ہوں میں اس کے ساتھ دیکھو بارڈر پہ جوان شہید ہوتے ہیں ایک جوان شہید ہوتے ہیں ایک بربرتہ سے ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں اس میں بہت فرق ہے اور جو ہوانیت پاکستان آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج ہمارے جوانوں کے ساتھ دکھاتی ہے اور اس پہ نبجوت سددو کا جرنل باجوا کے ساتھ گلے ملنا بہت کچھ سنکیت تک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے انہوں نے بولا بھی یہ اس آدمی کا کوئی وشواس نہیں ہے اس میں کیپیبلیٹی نہیں ہے سہمت ہوں میں اس بات سے نبجوت سددو کانگریس کے لیے بھی خانی کارک تو ثابت ہوئی گیا خدا نہ خواستہ اگر اس کو مکہ منتری کے لیے چلنی آ جاتا ہے تو سٹیٹ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا یہ سیلسٹ ہے سینٹر آدمی ہے لیڈرشپ کالٹی نہیں ہے اس کا سیٹیسفیکشن لیول بہت اونچ ہے اس کو خوش کرنا بہت مشکل ہے کانگریس پارٹی پرشاند کی شور کے اشارے پر ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے پنجاب میں پر جو سیاست کو سمجھتے ہیں یہ کامپیٹنٹ نہیں ہے لیکن کیا کمی تھی میں چلیے سوال پر آتی ہوں لیکن اس سے پہلے کانگس ودایق راج کمار ورکہ جو کی کانگس ودایقل کی بیٹھا کھو رہی تھی اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے ان کی بات سنی تو کل سبح تک نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا فیصلہ سونیا گاندھی پر چھوڑا گیا ہے آج رات کو نام تیہ کر لیا جائے گا اور کل سبح نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان بھی کر دیا جائے گا راجیو جیٹلی جی وہ کہہ رہے ہیں future course of action کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے future course of action میں وہ fit ہو سکتے ہیں کیا راشتر بات کی بات جو بھی کرے گا اس سے کانگریس کو نفرت ہو جائے گی اگر انہوں نے جس طرح کی باتیں کری یہی وجہ ہے تو آپ سوچیں کانگریس کی نفرت کا لیول کتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی دیش کی بات نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی دیش کے ساتھ اماندار نہیں رہنا چاہیے کوئی بھی دیش کے پرتی وفادار نہیں رہنا چاہیے جو ہوگا اس کا یہ حرش کیا جائے گا تو یہ کانگریس پارٹی کی ایک نیتی ہے کانگریس پارٹی نے اپنی نیتی کا ندھاران کر دیا میں بار بار بولوں گا کہ راحل گاندی نے پنجاب کی جنتہ کے ساتھ گدداری کری ہے گدداری کری ہے کیونکہ راحل گاندی کا اسططر کیپٹن نے بنایا تھا ہم کیپٹن صاحب کی نیتیوں کی خلافت کرتے ہیں ہم نے تو خلافت آج بھی کری ہم نے کئی پردیشوں کے اندر جیلا مکھالےوں پر جا کر کے پردشن کی اس بات کے لیے پردشن کیے کہ آپ راحل گاندی اور سونیا گاندی کے پریشر میں کسانوں کو پنجاب کیوں بول رہے ہیں کہ دلی میں جا کر بردبادی مچائیے ہریانہ میں پر جا کر بردبادی مچائیے اگر یہی پریشر اگر کپٹن صاحب کے اوپر رکھا بھی تھا تو انہیں ایکسٹینشن دینا چاہیے ریوارد دینا چاہیے تھا آپ نے ان سے کہلوا تو دیا کہ کسانوں کو برگلا کر کے بھڑکا کر کے آپ دلی بھیجئے لیکن آپ نے ان کو ریوارد نہیں دیا تو یہ سپشٹ ہو چکا ہے کہ جو دھوکہ انہوں نے پنجاب کی جنتہ کے ساتھ کیا ہے جو دھوکہ انہوں نے کیول ایک ممبئی میں بیٹھ کے ہا 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 کرنے والی بیکتی کے ساتھ مل کے کریے دیا ہے وہ دھوکہ پنجاب کی جنتہ اس کا بدلہ ضرور لے گی پنجاب کے لوگ نہ سمجھ نہیں ہیں تو کپٹن امرندر سنگھ نے استیفہ دے دیا ہے مکہ منتری پد سے اور جو دو اہم باتیں ہوئی ہیں یہ استیفہ دینے کے بعد ان کی اور سے بہت بڑا بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ نفجوت سنگھ سدھو کو اگر مکہ منتری بنایا جاتا ہے تو وہ اس کا بیروت کریں گے کیونکہ نفجوت سنگھ سدھو باجوا کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں امران کھان کے ساتھ ہیں اور یہ راشوے سرکشا کا مدہ ہے وہ تو ٹھیک دھنگ سے بھباگ بھی نہیں سنبھال سکتے تو پھر پھر وہ راجک کیسے سنبھالیں گے انہوں نے کہا کہ انکومپیٹنٹ ہے نفجوت سنگھ سدھو کانگرس بدھاک دل کی بیٹھا ختم ہو چکی ہے اور جو اہم فیصلہ اس میں لیا گیا وہ یہ کہ مکہ منتری کا کون ہوگا یہ تیگ کریں گی سونیا گاندھی رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا اور نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان کل صبح ہو جائے گا راجیو جیکلی جو لوگ کانگرس میں اپمانت ہوتے ہیں آپ انہیں اپنی پارٹی میں جگہ دیتے ہیں یہ پہلے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اب تو راشترواد کی بات کر رہے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ تو آپ کو سوٹ بھی بہت کرتا ہے تو دروازے آپ نے کھول کے رکھے ہیں ان کا ویلکم کریں گے مہمان صاحب دیکھیں یہ راجیتی میں کوئی کس راجنیتک پارٹی میں جاتا ہے کوئی کسی پارٹی میں نہیں جاتا وہ ہماری domestic issues ہوتے ہیں domestic choice ہو سکتی ہے دیش کی choice ہو سکتی ہے کہ راجنیتک پارٹی کوئی بدل سکتا ہے لیکن یہاں issue راجنیتک پارٹی کا نہیں ہے یہاں issue نیتیوں کا ہے یہاں issue جو ہے وہ دیش کی شرکشہ سے جڑا ہوا ہے اب یہ سوچئے جو جنرل باجوہ ہیں یہ اور ISI مل کے طالبان کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہے کہ افغانستان کی دھرتی پہ بھارت کا آتنکباد پیدا کیا جائے تو کانگریس پارٹی میں کیا سونیا گاندھی پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں گے کہ ہماری باجوہ کو لے کر کے کس طریقے کی نیتی ہے ہم کس طریقے کا جکھاؤ ان کی طرف رکھتے ہیں کیا راول جو صدو صاحب ہیں ان کو ہماری ہدایت پہ ہی پاکستان باجوہ کے پاس بیجا گیا تھا ہماری ہدایت پہ گئی تھی کیونکہ ہماری ڈپلومیٹک سطر پہ ایمی ایس طر پہ تو اس طریقے سے کوئی چرچہ نہیں ہوئی تھی کہ ہم پاکستانی جنرل سے ملیں گے تو یہ سب باتیں ان کو سامنے رکھنے ہی پڑے گی کیا یہ مکھے وجہ رہی ہے کیپٹن امریندر کو ان کو اپنا اٹیک کیا کوویڈ کے دوران جو پولیسی دیش کے پردان منتری نے بنائی تھی اور جب سب ہی مکھے منتریوں اس میں بیٹ کر کے دیش کے پردان منتری کی تعریف کرے تھا تب بھی سونیا گاندی جی نے ہدایت دی تھی اپنے مکھے منتریوں کو کہ چاہے پولیسی اچھی ہو چاہے پولیسی بری ہو لیکن آپ ورچول پیٹک کے اندر دیش کے پردان منتری کی خلافت کریں گے تو خلافت کرنے کا جمعہ اگر کسی نیتہ کو دیا جائے اور زیادہ خلافت کرے ہو جتنا زیادہ جھوٹ دیش کے پردان منتری کے خلاف بول سکتا ہے اس کے حساب سے اس کا عوضہ بڑھا جائے تو آپ سوچئے کہ ان کو دیش سے مطلب نہیں ہے ان کو مطلب ہے تو اپنی نیتیوں سے مطلب ہے ان کو مطلب ہے تو ان وچاردارہ سے مطلب جس وچاردارہ کے تلتے انہوں نے ہمیں تو آتنگ بادی بتا دیا لیکن پاکستان کے لشکر تائبہ کی تعریف کرنے سے نہیں پیچھے آٹے راول گاندی جی تو یہ سپشٹ کرنا پڑے گا انہیں کیا ابھی ان نیتیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی کیپٹن اس کے بیچ میں روڑا تھے ان کے کیپٹن دیوار بنے ہوئے تھے کیپٹن آرمی سے آتے ہیں ہم نے کیپٹن سارپ کی نیتیوں کی خلافت کری ہے ہم نے بہت نیتیوں کی خلافت کری ہے ہم نے دکاس کو لے کر کے پنجاب میں ان کو گھیرا ہے ہم نے کرشی کو لے کر کے ان کو پنجاب میں گھیرا ہے لیکن دیش کی جب سرکشہ کی بات آئے گی تو ہم ان کو جرور سنیں گے اور یہی اگر بڑی وجہ رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کس طر پر جا کر کے راج نیتی کر رہی ہے دیکھیں میں جس پردیش سے آتا ہوں اس کی بات کروں گا آج بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب کہاں کھڑا ہے کانگریس نے ساڑھے چار سال کے راج کے بعد آج پنجاب کے لوگ پریشان ہیں اور وہ صرف اور صرف آب آبی پارٹی کی طرف ایک امید سے دیکھتے ہیں پچھلے ساڑھے چار سالوں میں کیپٹن امریندر سنگھ اور کانگریس کی سرکار وفل رہی ہے آپ ایسا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کا سمرتن کرتا ہو مجھے اب ایک سیکند ایک سیکند کمپلیٹ کر لینے دیجئے مجھے اپنے پردیش کے لوگوں کی بات کرنی ہے وہ بھی اس دیش کے ناغری کے یہ پردیش کے لئے ہی تو بات ہو رہی ہے جو جی بڑا خطرہ ہوگا اگر اس طرح کا چہرہ ہوگا جو پاکستان کا سمرتن کرتا ہو جس کے اس طرح کے ایڈوائزرز ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ کشمیر دیش ہے کشمیریوں کا اور عوید قبضہ اس پر ہوا ہے بھارت کا یہ یاد ہوگا نا آپ کو باجوا کو کیسے انہوں نے گلے لگایا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کیسے جرون کے سہارے ہتھیار پہنچ رہے ہیں ابھی ابھی آئی ایس آئی باٹ ایک ٹیرر موڈیول کے چار سجسن کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی اس دیش میں کس کی ذرکار ہے کس کی ذرکار ہے کیا ہم نے کرنا یہ کام ہمارے پاس تو دلی میں بھی پولیس نہیں ہے آپ کے پاس کانگریس کی ذرکار ہے میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں ایسے چہرے کو آپ چاہیں گے کیا میں تو آپ کا سٹینڈ تو کلیر ہونا چاہیے میں تو آپ سے آپ کا سٹینڈ پوچھ رہی ہوں کوئی بھی ایسا شخص جو اس دیش کے بارے میں جو ہمارے پردیش کے بارے میں خلاف سوچتا ہے یا دشمن کے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں پر بات یہاں پر پنجاب کی لوگوں کو بھی کر لو پنجاب کا کسان سڑک پر بیٹھا ہے پنجاب کا نوجوان سڑک پر بیٹھا ہے پنجاب میں جتنے ایپلائیز ہیں کرمچاری ہیں وہ سڑک پر بیٹھے ہیں اور یہ کانگریس کی سرکار پچھلے ایک سال سے لڑ رہی ہے کبھی دلی جاتے ہیں کبھی دیرہ دون جاتے ہیں کبھی فارم ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے اور اب جب سو دن رہ گئے ہیں کوٹ آف کنڈکٹ لگنے کے لیے تو ایک نیا ڈراما پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایک نئی ساجش ایک نیا ڈراما کرنا چاہتے ہیں اور ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ کیا یہ ڈراما جن کی لڑائی چلی وہ رکے گی تو اس لیے پنجاب ایک بہت کمبیر مور پر کھڑا ہے اور اب پنجاب کے لوگوں کی صرف ایک اور ایک ہی امید ہے کیونکہ ہم نے پچھلے ساڑھے چار سالوں میں اپنا کام کیا ہے ہمارے مدھائکوں نے مدھان سبا میں مدھے اٹھایا ہے ہمارے کارکارتوں نے سڑکوں پر دھنے دیا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے اور صرف اب ہم اس لڑائی کو لڑیں گے اور فیبریڈی مارچ میں آپ آگے پارٹی یہاں پر سرکار بنائے گی اور پنجاب میں ایک کشل پرساش ستندر گل جی یہ آپ کے لیے بھی ہے اور یہ سوال میں ان سے بھی پوچھوں گی کیا لڑائی آپ کی آسان ہو گئی ہے اب آگے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا پڑوس میں جب برطن کھٹکتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ دوسرے گھر میں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے آپ کا گھر سیف ہے تو ان کی جو کمزوری ہے کیا وہی آپ کی طاقت بن گئی ہے اس پر آپ کی اس بات سے میں سہمت ہوں بھی شرومنی کالیدل کی لڑائی ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہے اس بات سے میں سہمت ہوں پر یہ بات سے سہمت نہیں ابھی آسان ہو گئی ہے الیکشن جنگ کی طرح ہوتی ہے اس کو جیتی سمجھ کے نہیں آپ لڑ سکتے ہاری سمجھ کے ہی جیت سکتے ہیں آپ اس کو جو سندو کے مسئلے پہ آپ نے بات کی ہے جہاں کیپٹن امریندر سنگھ نے جو بات کی ہے دیکھو جہاں کانٹری کی سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی ہو ایک روس بورڈر سیکیورٹی کی بات ہو جو کیپٹن امریندر سنگھ نے باتیں کی ہیں وہ سینٹر کی روہ ہو کوئی بھی جنسی جو اس کو ڈین کرتی ہیں ان کو سیریسلی لینی چاہیے اور نوزور سندو پہ ووچ رکھنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اس پہ ووچ رکھنے کی ضرورت ہے جیسے انہوں نے الزام لگائے ہیں ابھی آئی ایسے کے ساتھ اس کے لنکس ہیں اس کا موڈس اپرنڈی کیا ہے یہ جرور ان کو دیکھنا چاہیے سینٹر کی اجنسیز کو سٹیٹ کی اجنسی کو اگر معلوم تھا تو کیپٹن امریندر سنگھ کو بتانا چاہیے بھی سٹیٹ کی انٹیلیجنس کے پاس انپوٹس کے ہیں نوزورٹ سندو کے بارے میں باقی نوزورٹ بینس کی میں اس بات سے سہمت ہوں بھی اس میں نقصان پنجاب سٹیٹ کا ہو رہا ہے کوئی بھی مکمنتری آ جائے اب کانگرس کا جو پرفارمنس دینے کا ٹائم ٹین کا جا چکا ہے اب یہ بات کریں بھی ہم سی ایم کو اتار کے اور سی ایم لے جائیں پرامیسز تو وہی رہیں گے نئے پرامیسز نہیں آ سکتے پرامیسز پانچ سال کے مینیفیسٹوں میں وہی ہیں جہاں تو فر ارلی ایلیکشنز آ جائیں اس ٹائم پہ آ جائے کانگرس پر کانگرس پنجاب کے لوگوں ان پہ فیت نہیں ہے بلکل ختم ہو چکا ہے فیت ان پہ جی شوچی جواب دیجئے بھروسہ نہیں ہے اور آپ بدلاب لا رہے ہیں تو اتنا دیر سے لا رہے ہیں اور دوسری اہم بات اگر وہ نیا چہرہ آ رہا ہے بھلے ہی وہ خود نوزورٹ سنگھ سدھو ہو یا پھر ان کا کوئی ساتھی ہو تو یہ سوال تو آپ سے بار بار پوچھا جائے گا جو ان کے لنکس ہیں باجوا کے ساتھ جس طرح سے وہ پاکستان کا مہیمہ منڈن کرتے رہے ہیں باجوا کو گلے لگاتے رہے ہیں اور یہ آئی ایس آئی لنک کی جو بات آ رہی ہے اس پر جواب دیجئے اب جبکہ سو دن لگا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں بچا ہے تب یہ باتیں آ رہی ہیں تو بھئی سرکار وہ کلیئر کیوں نہیں کر دیتے جو یہ فرضی راشترواد کی پرکلپنا ہے ابھی میں سن رہی تھی بی جے پی پروکتا کو کتنے بڑے وہ دیش بھٹ ہیں اور کیا بھی دیش نیتی ہے وہ جب اڈھارا جوان میرے اور نہ کوئی گھوسا ہے نہ گھوسی ہے میں اندرین میں انوادت کر کے چائنا کے گلوبل ٹائمز میں چھاپا تھا اور ان کے بہادور پدھان منتری جی نے آج تک ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کیے تو سیماوں کی سرکشہ اور سرکشہ کے پیشے پر سرکار کتنی گمبیر ہے کیندر میں بی جے پی پروکتا کوئی سفائی نہ دیں کانگریس میں اگر دیش چلایا ہے اس دن تو کانگریس میں لیکن جو آپ سے شکلی سوال میں نے پوچھا اس پر آپ نے کچھ نہیں بولا آپ نے فوراں پولیسی پر بھی سوال کر دیا جو وہ منج پر وہ جو تصفیر تھی وہ تو پورے دیش نے دیکھی دو منٹ آپ دہر رکھئے میں نے آپ کے فرضی راہ دوانے پارٹی راہی ہے کی سوڑی راہی ہے سوڑی راہی ہے کی سوڑی راہی ہے کس طرح سے لوکتان پر ایک بھنگ سے چونی گئی سرکاروں کو آہ اسکھر کر کے اور یہ پاکستان کا مددہ اور کمیونٹر ایڈ آن کر کے اس دن کون کر رہا ہے یہ تو آپ کے اندر پارٹی میں فائٹ چل رہی ہے نا نہ 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 شوچے ایک منٹ بات صاف ہونی چاہیے آپ کہہ رہی ہیں کی انسٹیبل کرنے کی کون کر رہا ہے کوشش یہ تو آپ کے پارٹی کی فائٹ ہے اور وہ اتنے مہینوں سے چل رہی ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یا کس کا فالٹ آئی ہے دیکھیں کوئی لائف لانگ چیف بنسکر ایک ہی ویکٹ رہے گا ایسا کوئی لکھت قرار تو نہیں ہوتا تو اس میں اتنا ابھی تو صرف اس طرح سے مکہ منٹری جو جو سارے چار سال رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اپمانت محسوس کر رہا ہوں اور وہ بھی وہ شخص جس نے اپنے زندگی گزار دی ہو اس پارٹی میں لمبا کارکال مکہ منٹری کے طور پر گزارا اور وہ یہ بات کہے تو پھر کس کو لواب دینا ہے کیا یہ شرمندی کی بات نہیں ہے پارٹی کے لیے نہیں وہ ایک ورشت ویکٹی ہے بڑے نیتا ہے مکہ منٹری رہے میرا کوئی ان پر ٹکپڑی کرنا اہنچت نہ ہوگا لیکن ایک ویکٹیگر طور پر میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جب اتنے سمیہ سے ان کے پاس اب یہ اچانک سے نیشنل سیکیورٹی کا میکٹر ان کو دکھ رہا ہے تو کچھ تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے کنیکشنز ہیں باقی کہاں سے کس کو کب راج سوا کس کہاں سے راستہ بنایا جائے گا یہ تو باتی کے لیے ایک ایک بات پارٹی کوئی بات مل رہا ہے لیکن اپنے اکھے بات کر رہے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کا ایسو اٹھائے اب آپ نے اس کو پر امیلی اٹھا دی تو میں یہی تو پوچھنا تھا آپ سے کیا یہ آپ کو پارٹی کی طرف سے ادایت تھی کیا باجوا سے مل لے کی کیا سولیا گاندی جی نے ان کو بولا تھا مل لے کی نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کیا آپ سولیا گاندی جی نے بولا تھا کیا اسی بات کا ریوارڈ دیا جا رہا ہے کیپٹرن صاحب کو ہٹا کے یہ بتائیے تو صحیح پاکستان کے ساتھ آپ کی ستھییاں ہیں آپ یہ بتا دیجئے ایک فوجی کو چھوڑ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی علا کمان کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا میرا آپ سے سوال ہے نو جو سنگھ صددو پر اتنا بھروسہ کیسے ہے جو پہلے کسی اور پارٹی میں رہے نئے نویلے ابھی آپ کی پارٹی میں آئے اور جن کے لنکس کس کس سے بتائے جا رہے ہیں جو کی پاکستان کا گنگان کرتے رہے ہیں اس بارٹ کا جواب دیجئے ان پر اتنا بھروسہ کیوں دیکھئے کیپٹن صاحب بھی اکالی دل میں گئے تھے اور یہ لوگتنٹر کا سوندر ہے ہو سکتا ہے وہ کل صوبہ بازی چلتا پارٹی جی پی لڈڈا صاحب کے ساتھ نہیں نہیں تب ان سے سوال کر لیا جائے گا تب ان سے سوال کر لیا جائے گا لیکن ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں میں کونگرس پارٹی میں ہی ہوں اور آپ نے سنا نہیں انہوں نے کس شب داردی کا استعمال کیا ان کے جو پریس چیف ہیں انہوں نے کیا بولا پرتیشود اور وشواز گھات ان شبدوں کا استعمال کیا ہے اور نیا سی ایم انہیں قبول نہیں ہوگا کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ پارٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کتنی بڑی چنوٹی ہے دیکھئے قبول اور ناقبول یہ جنتہ کے حصے میں ہوتا ہے سیرش نیترسل کے فیصلے کے ادھار پر ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہم ڈیبیٹ پر بیٹھ کر یا آپ سوال کر کے نہیں جن پہتے یعنی فیصلہ لیتا کون ہے پھر وہی شوٹی جی پھر سوال پھر وہی آ جاتا ہے فیصلہ لیتا کون ہے کیا ویدھائکوں کے پسند ہے یا پارٹی آلکمان کے پسند ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہے چہرہ بدلنا اور ہیومیلیٹ کرنا بے ایجت کرنا بے ایجت کرنا ہم نہیں کہہ رہے ہیں چہرہ بدلنا کسی بھی پارٹی میں ہو سکتا ہے سنگٹھن میں بہتاب ہوتے رہتے ہیں سرکاروں میں بھی بجلتے رہتے ہیں لیکن آپ بے ایجت کریں ایک سمبانیت بیکتی کو ایک اتنے بڑے عوضے پر رہنے والے بیکتی کو اور بے ایجت کرنے والے لوگ کون ہے جو اپنی گھٹلوں کے بل چل رہے ہیں جن کا اپنا راجیتک سوائیبل نہیں ہو پا رہا ہے کیا سونیا گاندھی اور راحل گاندھی نردھاریت کریں گے ابھی اپنے دیکھا نہیں ہریش رابہ جی کی سٹیٹپنٹ کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نردھاریت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے سونیا گاندھی جی پر چھوڑ دیا اور وہاں پر کیپٹن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امیلیٹ محسوس کر رہا ہوں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انگریس پارٹی کا بلکل اگر ہوتی جا رہی ہیں ان کی باتیں کہ اگر ہریش رابہ جی اس بات کو کم سے کم ہم یہ کہہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نردھاریت کریں گے کس طریقے کا مکہ منتری ہمیں چاہیے تو ہاں تب بھی ان کی شاید توڑی ساکھ بدل جاتی اور یہ ہریش رابہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کہا کہ ہم نترتو پرمیتر نہیں کریں گے تو آپ سوچیں ہریش رابہ جی کی کتنی حصے پاکستان ویروت کی کیا سزا دی گئی ہے کیاپٹن امرندر سنگھ کو اور انہوں نے یہ صاحب کہہ دیا ہے کہ نو جوت سنگھ سدھو نے قبول نہیں کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں امران خان کے ساتھ ہیں باجوا کے ساتھ ہیں اور یہ راشتریہ سرکشاہ کا مددہ ہے بہت بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے